موسیقی جی ناظرین میں ہوں عامد نواز آپ کے پسندیدہ پروگرام چار چول کے ساتھ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر دفعہ ہم انوائٹ کرتے ہیں رنگ برنگے چول اس دفعہ ہمارے ساتھ انتہائی محترم چول موجود ہیں جناب مولی صاحب مولی صاحب کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر یہ لکھ لکھ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک چھاں گا ماشر اچھا مولی صاحب سوال تو بڑا سٹوپیڈ ہے بڑا چول ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ چاہے چول جیسے پروگرام میں ہیں جہاں پہ آپ سے بہت ہی چول کوچھے جائیں گے سو یہ پہلا چول کوچھے آپ سے کہ آپ بسیکلی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کس طرح کے مولی ہیں اس طرح داری جی میرا مطلب ہے میں بڑا کڑاکے دار تھے پٹاکے دار مولویاں پٹاکے دار مولویاں وہ یا ہو جی میری چھولیاں تھے پٹاکے داری دکان مہیں ہیں اچھا مولی صاحب آپ یہ بتائیے میں نے سنیا ہے آپ کا جمعہ کا جو بیان ہے وہ بڑا مشہور ہے اس کی کیا وجہ ہے سوسی میرا لے اتوار والا بیان نہیں سنیا ہے جی ہم میرا مطلب ہے گنگا گہتے گنگا داست جمنا گہتے جمنا داست وہ جی ہو جی محجد ہوئے اسی اوہ جی مولوی مان جانے آئے اچھا 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 مطلب جمعہ کا بیان آپ بڑا شولہ بیان ہے آہو جی میں جمعہ دا بیان تن منگ دے نال کرنا من مست ملنگ من ملنگ 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 صاحب ہم سٹڈیو میں ہیں اچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کھا سے آسکتے ہیں پینڈتے مولوی صاحب کلوں جی پینڈتے مولوی صاحب ہوں پانچ جماعتیں پڑھیں ہی میں آپنا کلوں چھے جماعتیں پڑ لیا کیسا جادو ہے اسی پانچ جماعتیں پڑھنے والا استاد نے آپ کو چھے جماعتیں پڑھا دی بڑی بات ہے اچھا سنا ہے یہ جو مدرسے ہوتے ہیں ان میں بچوں پہ بڑا تشدد ہوتا ہے بہت مارا جاتا ہے تو یقیناً آپ کو بھی بچوں میں بہت مار پڑی ہو ہو نا جی نا میں نو کدھی مار نہیں سی پہی ہون دی وجہ ہے یا میں مولوی ساتھی ہر گل ماننا سا چھٹی تو پہلوں والی ری تے چھٹی تو باد والی ری جی تے جو تو چھٹی تو باد والی گل ماننا سا تے میں نو چھٹی دا دو دی آدھا لینا سی ویورز اب آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ انہوں نے پانچ پڑے ہوئے استاذ سے چھ جماعتیں کیسے پڑھ لی اچھا مولوی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہاں جوانی یاد کرا دیتی جی جی چندہ میرے کل روز ہر جمعہ رات نو روٹی دے نو نیزی ہر روز اب جمعہ رات کو آہو جی مولوی صاحب میں اس چندہ کی بات کر رہا ہوں یہ لوگ مدرسوں کو دیتے ہیں اور مساجد کو دیتے ہیں مولوی صاحبان کو دیتے ہیں آپ پس نہیں کہا لے جی نہ میں کدی اے والا چندہ چھڑیا سی چھے نہ کدی او والا چندہ چھڑیا ہے اچھا مولوی صاحب یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ نکاح ہاں بھی ہیں آپ کے خود کے کتنے نکاح ہوئے تین بیویاں نے جی میرے یہاں ماشاءاللہ تھی میں چوتھی کر نواز دیتے ہیں کیوں وہ اس کر کے کہ میرے پندرہ بچے نے تینا بیویاں دے بچوں ماشاءاللہ تین بیویاں پندرہ بچے اور سچا پیار نہیں ملے اچھا آپ یہ بتائیے مولوی صاحب کہ آپ نے کبھی باہر کا سفر کیے جی بالکل میں بہت سارے ملکیں سفر کیتے ہیں ماشاءاللہ تیک دفعہ میں مانچسٹر چلا گیا تھے میں میں کیا تے سارے ہاں فرقیاں دے لوگ ایک کوئی مجھچ نماز پڑھ رہنے ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات جنال واسی گستاہ کے نیومی تین نماز پڑھ رہے تھے تو اچھی بات ہے جنال مولوی اور نا جی اچھی گا لکا دی ہوئی کھیت مٹی اچھی گا ل ہوئی پھر میں ایک مینہ ہوتے پوری میند کیتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پھر کیا ہوا جی نتیجہ کیا نکلا ہونا کیسی جی سارے آپ فرقیاں نے آپ کو اپنی وقت کو وقت محجد بنا لیے اچھا مولوی صاحب آپ بیان کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتے ہوں گے آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہوگا تو کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کو یاد ہو جب آپ کو انوائٹ کیا گیا ہو کہیں پہ ماشاءاللہ پہلے میرے کو چھوٹی گھٹی سی ہاں گی تو ہونے جانوں آئی ام پرادو جی ہاں میرا مطلب ہے چھوٹی گھٹی دا پٹرول کاٹ لگ دے پرادو دا بہتا لگ دے میں کیا ویز آر پی آڈوانس لانگا پرادو دا پٹرول لانگا تے ویلان وکھریاں لانگا تو پھر ہونے کیا جی سانوں منظور ہے جسالے میں اتھے گیا تے میں صدہ یوں نے دیکھ کر وڑ گیا جی ہاں ہو جی شور پہ آیا جی نیک تے میں کیا میں ویکھا تے سہی شور کا دا ویکھا تے پچھے آنے اس بندے نوں بھی ایک ہی اور ہے کہندہ جی میری ماں تے پہن آپ پچھے لڑ دیاں پڑیاں نہیں تو میں کیا وکر نہ کروں میں آگیا تیری ماں تے پہن ایک کر کے ہی جامانگا ماری صاحب آپ لوگوں کے گھروں کی باتیں کر رہے ہیں لوگوں کی ماں بہن ایک کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کی خود کی بھی تو تین بیگمات ہیں آپ یہ بتائیے آپ ان کی بھی کوئی بات بتائیے آپ اپنے گھر کی بھی تو کوئی بات بتائیے کوئی واقعہ جو آپ کی یاد ہو اور میں ایک دفعہ ایشہ دی نماز پڑھ کے کارایا جی تو میں اپنی بیگم نوں کیا روٹی دے تو میں دال دے پیسے دے کے گیا مرگی لے کے آگئی جی اور میں کیا مرگی کتھوں لہی ہوں پیسے دال دے دیتے نے میں نوں حساب دے اے جی میں ساٹھے مرگ دے دیتے ہیں منوں پچھیا نہیں سی کہ انہی چاہیز ہے کمیں بنائیے ساں نوں حساب دے بیرالو بے ایمان نہیں سی نے خاتون سی غلط نہ سمجھے آجے نہیں مثال تو آپ نے بڑی بیسے غلط دی بھی ہے تو مجھے ہوں ایسے شک تو ایسے ہی پڑھ گیا نہیں جی نہیں بڑی نے خاتون سی میں نوں کیا مرگی انہی کہا جی مرگی پک آئی ہے میں کیا کتھوں آئی ہیں انہی کہا کسے ہمسا آیا دیا آگئی ہے پڑھ کے لال کر لی ہے میں کیا ہوئے 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 حرام میں نہیں کھاوا گا حرام قدیم ہی نہیں کھاوا گا ماشاءاللہ 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 تے پھر کی ہویا انہی کہا تُسی نہ کھاؤ میں تے کھاؤں گی ہوئے ہوئے انہی میری بیگم سی میں نوں پیار سنے میں کیا حرام کھائے گی تے منوں کی تکلیف ہے میں مجھے مرگی اپنے آپ آئی ہے کہ تُو پھڑ کے لیاں دی ہے کہ اندھی اپنے آپ آئی ہے میں گجڑی چیز اپنے آپ آئے اوہ کھا جاؤ حلال ان دی ہے مولوی صاحب عجیب سے فتوے دے رہے ہیں آپ اللہ ہی رہن کرے اچھا ایک آخری question مولوی صاحب آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے ہے جتوں کو ملے دا سونا جا پیارا جا بچہ میں انہوں حلوہ دے نا ہوگا اچھا 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 مطلب آپ حلوے کے شکین ہیں آپ کو حلوہ پسند ہیں بڑا شکین جان دیا ہو ایک اندھا مولوی صاحب میں اپنی امی نو ضروری دے سانگا میرا مطلب ہے جی حلوے دے پارے کھل دے سکا اپنی مام جا کے کیورز آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب کو حلوہ بہت پسند ہے اور بچہ روتا ہوا گھر جا کے یہ بتائے گا کہ مولوی صاحب کو حلوہ بہت پسند ہے سو اپنے بچوں کا خیال رکھئے کیونکہ مولوی صاحب کو حلوہ واقعی ہی بہت پسند ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا پرگرام پسند آیا ہوگا اور خاص طور پر ہمارے جو آج چبل مولوی صاحب جلد تھے وہ آپ کو پسند آیا ہوں گے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں مزید اس سوسائٹی کے چبلوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک ہمیں اجازت دیجئے اپنی چبلیں اپنے پاس رکھئے اور ہماری چبلوں کو انجوائے کرتے رہیے چاہتے چبل کے اس پرگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آمی نواز آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ